تو دوستو یہ والا جو گن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سناپا گنم جو ہم نے بنایا ہے یہ فائر کرنے کے لئے بلکل بھی نہیں ہے بلکہ اس کو جائز ہم نے بنایا ہے ہولی کے لئے اس پاسل یہ گلال رنگ کو فائر کرتا ہے اس کے اندر ہم کوئی بھی کررہ ڈال دیں گے اور اس کے اندر ہائی سپیڈ 7.5 ڈیسی موٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی سپیڈ کو اتنی پریسر کے ساتھ ریلیج کرے گا کہ جیسے اس پریر کے ساتھ کوئی پسکاری کے ساتھ کررہ نکل دیکھیں تو اس کے ورن کو یہاں پر ہم سپیلی آن کریں گے یہاں پر یہ لائٹ جلے گا اور اس کو ہمیں دوانے پر کچھ اس طرح سے یہ کام کرے گا کچھ اس طرح سے یہ کام کرے گا تو چلی دوستو دیکھیں اس طرح سے یہ گل مران گیا آپ کو شرط ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگی آر نئے ہو تو چلو کو سسکیب کر لیجئے تاکہ یہ چیز کا بہت تکڑی والے چیز بن چکا ہے تو ویڈیو کو پورا لاجمی دیکھنا کہ چھوڑ کر بھاجاؤ گے تو آپ کے سمجھ میں نہیں آنے والا ہے کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑا سا لمبا جرور ہوگا دوستو اس گزب کے چیز کو بنانے کے لئے میں یہاں پر ڈیرڈ ہنچی کا پائپ لے رہا ہوں یہاں پر آپ دیسیتے ہیں یہ ایک فٹ کا ہے ڈیرڈ ہنچی کا پائپ کچھ اس طرح سے آپ دیسیتے ہیں یہاں پر تو دوستو اس کا جو یہ سائز ہے اسی کے حساب سے اس کے اندر ہمیں جو ہونے والا فین اس کے اندر فکس ہونے والا بیسکلی تو اس کا ہم ریڈیس لے رہتے ہیں کتنا اس کے اندر لگنے والا ہے تو یہاں پر ہم اس کا ڈیر میٹر پہلے چکے لیتے ہیں کتنا ہے اس کی حساب سے میں لینا ہے تو یہ 3.5 سنٹی میٹر ہے تو تقریبا ہمیں 1.5 سنٹی میٹر لے کر اس کا ریڈیس بنانا ہوگا ہے تب جا کریے 1.5 سے تھوڑا سا بڑا لینا پڑے گا 1 میلی ایر میٹر تو اس کی حساب سے لیتے ہیں اس کا ڈیر میٹر اس بار ہاں بس اتنا کافی رہے گا مجھے لگتا ہے اب اس بار پرفیک بننے آلا ہے تو موسی موسیقی 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 دوستو میں نے اس کو تو کٹ کر لیا ہے یہاں پر اس کا سیپ جو بن چکا ہے پھنکی کا اور اس کے بعد میں یہاں پر اس کا پٹی لگونا ہوگا اس کو اوپر کچھ اس کا لاتے یہاں پر لگانے کے بعد چپکانا ہوگا کیونکہ یہی ہائی سپیڈ اس کے سپیڈ بنانے والا ہے اس کو بسکلی تو اس کو مارکنگ کریں گے اور اسی حساب سے میں اس کو کٹ کرنا ہے موسیقی 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 اور چار سنتیمیٹر ہے تو مطلب دو سنتیمیٹر ہمیں اس کا دائمیٹر لے کا ریڈیس لے کا لینا ہے دو سنتیمیٹر تو اس کے اندر ہمیں چھت کرنا ہے چھت کر ہی لیتے ہیں ہم نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے اس کا اندر آسانی سے یہ فیکس ہو جاتا ہے اس کے اوپر پڑھند کریں go پڑھند چھتچیںیں پہ لگانے کے بعد اس کا م دوستو فائنل ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے کچھ اس لاتے آپ دیشے تو یہاں پر موٹر کو آسانی سے فکس کر پائیں گے اور اس کا فین جو ہے یہ بھی ہم آسانی سے اس کے اندر لگا پائیں گے تو اس کو لگانے سے پہلے دوستو ہمیں یہاں پر پی وی سی پائپ جو ہے یہاں پر اس کو کٹ کر لینا ہے کچھ اس طرح سے گھش لینا ہے تھوڑا سا تاکہ ہمارا کچھ اس طرح سے اس کے پر فکس ہو جائے آسانی سے تو اس کو کافی سمجھ لگنے والا تھا اس لئے میں نے پہلے ہی کر لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کا سمجھ بچ جائے اور ویڈیو لمبا نہ ہو بس اتنا ہی تو اب ہم پھٹا پھٹا سا اس موٹر پر مارکنگ کریں گے اور اس کو اس کے اندر چھیت کریں گے تو یہاں پر ہمیں اس کو اس حضاب سے مارکنگ کریں گے کچھ اس طرح سے اتنا بڑا گائی اس کا سائز کٹ کرنا ہے تو اس کو بھی کٹ ہی کر لیتے ہیں کچھ اس طرح سے میں نے اس کو ساف کر لیا ہے کافی اچھے طریقے سے ساف ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم موٹر کو فکس کر دیتے ہیں پرمنٹلی کے لیے کچھ اس طرح سے اس کے موٹر کریں گے سیون سیون فائب موٹر کو اور سمپلی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کچھ اس طرح سے یہاں پر اتنا ہی آسان سا اس کے اندر ڈالنا اور اس کا فین جو ہے یہ پنکھی اس کو بھی اس کی کے اندر ڈال دینا ہے ایک کافی ہائی سپیڈ ہے اس کا ہاں چل لائے گا اس کا اچھے طریقے سے چل لائے تو اس کا مطلب ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کچھ اس طرح سے یہاں پر اس کے اندر اور اس کو چپکائیں گے سوپ پر گلو کی ساتھ سے کچھ اس طرح سے ہاں بھی میں نے بہت اچھے طریقے سے مجبوطی کے ساتھ چپکا دیا اس کے اندر کوئی قصر نہیں ہے اور تھوڑا سا بھی غلطی اس کے اندر نہیں کرنا برنا ایک کام نہیں کرے گا تھوڑا سا بھی غلطی کر دیا تو اس لئے بتا رہا ہوں تو یہاں تک کام ہو گیا ہے اس کے اندر اب اس کے ہم اس کے باڈی کو ہوتی ہے تو دوستو اتنا کام ہو گیا ہے اب میں یہاں پر ایک پی بی سی پائپ اور لوں گا یہ والا گائز ایک انچی کا ہے تو اس کو ہمیں سمپلی یہاں پر اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس طرح سے چپکانا ہے سوپر گلو سے ہی کا فیچے طریقے سے بلکل سنٹر میں اس کے تو اس کو بھی چپکا ہی دیتے ہیں انچی طریقے سے کچھ اس طرح سے اس کو بھی چپکا دیا ہے میں نے اور یہاں پر یہ سوپ گیا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ میں مجھے پی بی سی پائپ کو کٹ کرنا ہے تاکہ اس کو ہم بند کر سکے اوپر سے اور ایک کیپ لگا سکے تو یہاں پر میں نے کٹ کر لیا پی بی سی پائپ کو سمپلی اس کے اوپر لگا دیں گے کچھ اس طرح سے اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا چھت کرنا پڑے گا تو چھت بھی کر ہی لیتے ہیں اس کے بیچوں بیچ سنٹر میں سنٹر آب پوائنٹ کچھ اس طرح سے یہاں پر سوپر گروہ لگا کریں یہاں پر چپک گیا ہے کچھ اس طرح سے تو اس کی مجبورتی کافی ادھا ہے اس کے بار پی بی سی پائپ کو یہاں پر کچھ اس طرح سے لیں گے اور پی بی سی پائپ کے اوپر یہاں پر ہم اس کو چپک کر دیں گے اس پی بی سی پائپ کو شمپلی یہاں پر یہ بارا بوکس اگر آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ بوکس میں نے کہاں سے یوز کیا اور کیسے بنایا ہے تو پی بی سی پائپ سے میں نے اس کو بنایا ہے اور اس کا ویڈیو آپ کو لنک سے ڈسکروسن باوس میں مل جائے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہو میں نے کل ہی ویڈیو اس کو اپلوڈ کیا ہے تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہو اس اسی پر ہمیں اس کو لوگ کر دینا ہے فکس کر کے چپکانے کے بعد تو یہ اچھے طریقے سے کافی اچھے فکس ہو رہا ہے یہاں سے تو دوستو یہاں پر میں نے اس کو اچھے سے چپکا دیا ہے یہاں پر یہ کور جو ہے اس کے اندر بیٹری ہم ڈالنے والے ہیں بیٹری ڈالنے کے لئے میں یہاں پر پور دینے کے لئے یہاں پر موبائل کہی آ تک چکز دیچک کر دین گے کچھ اس بنایے سے کچھ اس طرح سے یہاں پر ہمیں جوڑنے کے بعد اس کی پاور کو بڑھ جائے گا ایمپیر اس کا سیم رہے گا اس کا بولٹیج بڑھ جائے گا ہمیں بولٹیج کا ہی کام ہی زیادہ تو ایمپیر ہمیں زیادہ نمی سمیتر اس کو نہیں جلانا ہے کچھ اس طرح سے یہاں پر ہم اس کو اچھے سے لگا دیں گے اس کے وائر کو جوڑنے کے بعد یہ بارہ بولٹ کی بائٹری بن جائے گی ابھی میں اپ کو اپس آدمی اس کی Angle والٹ کتنا آ رہا ہے تو اب یہاں پر یہ وائلہ point اور یہ وائلہ point ماچ گیا ہے اس کے اندر 12 آدمی رہکہ ایک بار آپ کوралٹی میٹر سے وائل ملٹی میٹر editors کی بھی دکھا دیتا ہوں اس کی اندر والٹی آony کتنا آرہا ہے بیسکلی ملٹی میٹر کو میں ڈیسی ABC 20 وولٹ پر werd کر دوں گا یہاں پر آپ دکھ decomposition میں میں نے اس کو select کر دیا ہے اور آپ دیکھاتے ہیں power gevالس کی कتنی ہے تو آپ لوگ دے پارے ہیں یہاں پر یہ ہے گیارہ پوائنٹ آنسل بولٹ ہے تقیباً یہ گائز بارہ بولٹ ہو جائے گا تھوڑا سا چارج کر دیں گے اس کو اس کو رکھیں سراج میں اور اب جو ہے اس کو ہم ڈبلٹ اپ کی ساتھ سے اس کو چپکا دیں گے موسیقی تو دوستو ہم نے فائنل بیٹر کو چپکا دیا ہے کچھ اس طرح سے اس کے اندر اب بیٹری ہمارا اچھے سے چپک گیا ہے اب دو وائر یہاں سے نکلا ہوا ہے ایک یہ بیٹری کا پلس پوائنٹ ہے یہ مائنس پوائنٹ ہے تو اس کا جو بیٹری کا مائنس پوائنٹ ہے سیمپل ہم بٹن یہاں پر لگایا ہوا ہے اس کے اندر سویچ تو اس کے سویچ سے کانکسنگ کر دیتے ہیں ڈائٹلی کچھ اس طرح سے یہاں پر اس پر سپلائی دے دیں گے کیونکہ ہمیں اس کو بٹن سے آپریٹ کرنا ہے ڈبل بٹن سے کچھ اس طرح سے یہاں پر ہم نے اس کو جوڑ دیا ہے اب یہاں پر پہلے سوالے پوائنٹ بچتا ہے تو پہلے سوالے پوائنٹ کو ہم یہاں سے اس کے موٹر پر وائرنگ کرتے ہیں اور موٹر پر وائرنگ کرنے کے لئے میں یہاں پر نومل سا وائر کو یوز کر رہا ہوں جو یہاں تک آ جائے گا اس کے اندر تو اس کے سائیڈ میں یہاں سے ہمیں اس کو لگانے کے بعد سوپر گولی سے پہلے چپکائیں گے بعد میں سولڈر کر دیتے ہیں پہلے سولڈر کر دیتے ہیں بعد میں اس کو چپواتے ہیں کچھ اس طرح سے یہاں پر میں نے اس کے وائر کو کنیکسن کر دیا کچھ اس طرح سے یہاں پر ہمیں ایک یہاں پر ایک پوسٹ بٹن لینا ہے کیونکہ ہمیں اس کو ہمیشہ چالو کرنا نہیں ہے تو اس لئے ہم یہاں پر اس کا سویچ کو یوز کریں گے کچھ اپکانی کے لئے اس کے سویچ کو سمپل یہاں سے ہمیں اس کو لگا کر سولڈر کر دینا ہے کچھ اس طرح سے یہاں پہ ہمیں اس کو پکڑ کے اس کو یہاں سے آپر کرنے کے لئے کچھ اس طرح سے اب اس کے وائر کو کٹنگ کرنے کے بعد یہاں سے ہمیں اس کو ایک وائر کو ڈیوڈ دینا ہے اور یہاں پر ہمیں اس کو ایک شیط بھی کرنا ہے موسیقی تو دوستو یہاں پر میں نے بیٹری پر لگا دیا ہے بٹن کو بھی لگا دیا ہے یہاں پر میں نے پس بٹن کو لگا دیا ہے اس کی ساتھ سے ہم جب دبائیں گے تو ہمارا موٹر چلے گا اس کے بعد نہیں دبائیں گے تو نہیں چلے گا اس لئے میں نے اس کے لگایا سپڈے پرپوس کے لئے اور زیادہ ہمارا چارجنگ پر لوسن نہیں ہوگا اس لئے اب اس پر ہمیں یہاں پر سولڈر کر دینا ہے ہے اس کے جو مائنس اڈا پوائنٹ ہے موٹر کا سیمپل یہاں پر اس پر ہمیں کچھ اس طرح سے میں نے اس پر جوڑ دیا ہے یہاں سے اس کا کنیکشن اتنا ہی تھا کہ اس کافی ایسی تھا کوئی بھی کر لیگا موٹر کنیکشن کرنا تو آپ کو پتہ ہے کتنا آسان ہے تو دوستو اس کا کنیکشن ہو چکا ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے اب یہ اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے کچھ اس طرح سے اس کا جو بٹن لگا ہوا یہاں پر اس کو ہم دبائیں گے تو یہاں پر یہ لائٹ جلنے لے گا اس کا مطلب ہمارا پاور چالو ہو گیا ہے اور اب یہ بٹن دبانے پر ایک کام کرے گا اچھا طریقے سے تو میں یہاں پر اس کو پہلے چالو کر دیتا ہوں اس کے بعد دیکھنا کچھ اس طرح سے ہمارا موٹر جو ہائی سپیڈ کے ساتھ بھوم رہا ہے تو کافی اچھے طریقے سے کام کرے گا اب ہمیں اس کو پیک کر دینا ہے اس کے اوپر اس کا باڈی جو ہے کور لگا کر کچھ اس طرح سے میں اس کو اس کو لگا کر ٹائٹ کر دینا ہے اچھا سی دوست تو فائنلی اچھے بن چکا ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے بس اس کے اندر تھوڑی سے یہاں پر یہ چیچے تھی اس کے اندر ہمیں یہ بوٹل لگانا ہے اب بوٹل کا ڈھکن کچھ اس طرح سے اس کے لگائیں گے اس میں چپکا دیں گے کٹنے کے بعد اس کے بعد اوپر سے لگا کر اس پر کس دیں گے تو کچھ اس طرح سے اس کے اندر ہمیں کلر ڈالنا ہے اور پھر یہ فائر کریں گے تو کافی اچھے طریقے سے کام کرے گا بس اس سے ہمیں اس کو کٹنگ کرنا ہے تو اس کو کٹ کر لیتے ہیں اس کے بیچ میں چھت کر لیتے ہیں سوڑلر آئیڈن سے ہی گرم کرنے کے بعد کافی گرم ہے تو کٹنے کے بعد اب میں اس کو چپکا دینا ہے اس کے اوپر سوپر گلو کی ساتھ سے ہی ہارڈ چپکا دینا ہے یہاں پر رکھنے کے بعد کافی اچھے طریقے سے چپکا دیں گے بس اتنا کافی رہے گا اب اس کے سوکھنے کا بیٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کے بوٹل کو اس کے اندر کلر ڈال کر اس کے پر پیک کر دیں گے اور پھر چلا کر آپ کو دکھاتے ہیں کیسے کام کرتا ہے تو ایک اور معاملی بینہ لگائے ہوئے دکھاتے ہیں آپ کو چلا کر کسی سے کام کرے گا تو کچھ اس طرح سے لینا ہے یہاں پر اس کا جو بٹن ہے یہ دبانا ہے پہلے اس کے نیچے کی بٹن کو آن کرنے دینا ہے تو اس ٹپ بٹن ہے سمجھ دیئے یہاں پر آن کرنے پر یہ لائچ جالے گا اس کے بعد اس کو پکڑنے کے بعد پھر چلانا ہے آپ کو اس کے اندر پھین بھی کافی اچھے طریقے سے گھوم رہا ہے اب آپ کو ٹیشنگ کر کے دکھاتے ہیں چلیے بہرے چلتے ہیں وہ پھر دکھاتے ہیں کوٹ ہو سکتے ہیں اوپر ہے چلو 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 کام نہیں دی گاسا دوستو کام نہیں destا بہا ہم کام کرائی چلو 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 میری روز چلو 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 ٹیکم ہیں گ 팬� کی طرح